بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شوق بڑھنے کے سسلے میں علامہ ابن نحاس رحمت اللہ علی نے اپنی کتاب مشاعر الاشواق میں ایک عجیب قصہ ذکر کیا ہے جو عبرتوں اور شوق شوق جہاد و شوق شہادت سے پر ہیں فرمایا کہ شعر الوسرہ میں شوق جہاد اور عبادت کی جزمہ میں عورتیں مشہور تھی ان میں سے ایک عورت امی ابراہیم آشمیہ بھی تھی دشمن نے اس وقت مسلمانوں کی سرحادات میں سے کسی سرحاد پر عملہ کر دیا مسلمانوں کو جہاد پر عبارنے اور شوق جہاد لانے کے لیے ایک مہم شروع ہوئی انہیں ترغیبی خطبات میں شیخ عبدالواحد بن زید بصری رحمت اللہ علی نے لوگوں کو جہاد پر عبارہ اور شوق دلایا اس مجلس وعظ میں امی ابراہیم بھی حاضر تھی شیخ عبدالواحد نے اپنے تقریر کے دوران مجاہدین اور شہادہ کے لیے جنت کی نعمتوں میں حوروں کا تذکرہ بھی کیا اس مؤثر تذکرہ میں انہوں نے حوروں کے خسن و جمال عظمت و کمال پر ایک سیدھا بھی پڑا اس سے لوگ جنونی حد تک جذباتی ہو گئے اور مجمع میں شوق شہادت کا ایک زلزلہ بپا ہو گئے مجمع میں امی ابراہیم کود پڑی اور شیخ عبدالواحد سے کہنے لگی کہ عبو عبید آپ کو خوب معلوم ہے کہ بصرا کے بڑے بڑے رئیس میرے بیٹے ابراہیم کو اپنے بیٹیوں کا پیغام نکاہ دے چکے ہیں لیکن میں نے ابراہیم کے لئے کسی پیغام کو خوبول نہیں کیا لیکن آپ نے جس لڑکی اور حور کا تذکرہ کیا ہے اس نے تو مجھے تعجب میں ڈال دیا ہے اب میں اپنے بیٹے ابراہیم کی شادی اسی لڑکی سے کرم مگر آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کے حسن و جمال اور عظمت و کمال کو ذرا پھر دورا لیجئے شیخ عبدالواحد نے حور کی صفت میں پھر ایک کسیدہ پڑا جس کے چند اشاعر کا ترجمہ یہ ہے روشنیوں کی بنیاد اس حور کے روشن چیرے سے پڑیے اور اس کے خالص عطر کی آمیزش تمام خوشبوں میں آئی ہے اگر یہ حور اپنے جوتے سے رید کو بھی رون ڈالے تو بغیر بارش تمام اطراف گھاس سے بھرے بھرے ہو جائیں گے اگر یہ حور اپنے شاہد جیسے لحاب کو سمندر میں تھوپ دے تو خوشکی کی تمام مخلوق کے لیے سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے اس کے رخصار پر جب کسی کی نگاہ پڑتی ہے تو قریب ہے کہ دل کی خیالی تصور کی وجہ سے یہ نگاہ رخصار میں سہم کر دیں ان اشاعر کو سن کر اس دفعہ تو لوگ تڑپ اٹھے اور امی عبراہیم پھر سامنے آئیں اور شیخ عبدالوحی سے کہنے لگیں کہ ابو عبید اس لڑکی کی جمال آرہ نے مجھے حیرت میں ڈال دیا ہے میں اپنے بیٹے کے لیے اس لڑکی کو بطور دلہن پسند کر دیں تو کیا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس لڑکی کا نگاہ میرے بیٹے سے کلا دیں اور ماہر مجھ سے دس ہزار دینار قبول کر لیں پھر میرا لختے جگر آپ کے ساتھ اس غزہ میں چلا جائے گا شاید کہ اللہ تعالی میرے بیٹے کو شہادت کے علی رتبہ سے نماز دیں اور یہ لڑکہ میرے والد اور میرے لیے قیامت کے روز شفاعت کرنے والا بن جائے شیخ عمض الواحد نے فرمایا اگر آپ نے ایسا کیا تو یقیناً آپ اور آپ کا لڑکہ اور لڑکے کا باب کامیاب ہو جائیں اس کے بعد امی ابراہیم نے اپنے لختے جگر کو آواز دے کر فرمایا اے پیارے بیٹے کیا آپ کو مذکورہ صرف سے متصف یہ لڑکی اس شرط پر قبول ہے کہ اس کے مہر کے عوض اللہ کے راستے جہاد میں اللہ کے لیے جان دے دو گے اور آئندہ کوئی گناہ نہیں کرو گے موجوان ابراہیم نے کہا امی جان قبع اسم بخدا میں اس پر بہت خوش ہوں اس کے بعد لڑکے کی والدہ نے اللہ کے سامنے یہ دعا مانگی اے مولا اے کریم میں تجھے گواہ بنا دی ہوں کہ میں نے اپنے لڑکے کا نکاہ اس دور سے کیا اس شرط پر کہ میرا لڑکا اپنے چاند کو بیرے راستے میں قربان کر دے گا اے ارحم الراحمین میرے اس لختے جگر کو میری طرف سے او فرما اس کے بعد امی ابراہیم چلیں گی اور دس ہزار دینار لے آئیں اور شیخ عبدالواحد سے کہنے لگیں اے ابو عبید یہ اس لڑکے کا مہرہ یہ لیچئے اور مجاہدین کے اہم کاموں میں خرچ کیجئے یہ کہ کر امی ابراہیم گارہ وابس آئی اور ایک عمدہ گوڑا اپنے بیٹے کے لئے خرید لیا اور نیا عمدہ اصلہ تیار کیا اور اپنے شہزادے بیٹی کو روانہ کیا جب شیخ عبدالواحد جہاد کے لئے نکل پڑے تو نوجوان ابراہیم بھی دوڑے دوڑے جا رہے تھے اور قاری حضرات قرآن کریم کی یہ آیت خوشعالی سے پڑھ رہے تھے اللہ تعالی نے خرید لی مسلمانوں سے اس کی جان اور اس کا مال اس قیمت پر کہ ان کے لئے جنت ہے لڑتے ہیں اللہ کی آمیں اور مارتے ہیں اور مرتے ہیں اراوی کا بیان ہے جب ماں نے اپنے بیٹے کو رخصت کرنا چاہا تو ان کو کافور میں معطر ایک کفن دیا اور اپنے لخت جگر سے فرمانے لگیں کہ اے میرے پیارے بیٹے جب میدان کافزار میں دشمنوں سے مقابلہ شروع ہو جائے تو آپ یہ کفن زیب تن فرمائیں لیکن یاد رکھنا کہیں اللہ تعالی کے روستے میں اللہ تعالی تجھے کوتائی یا سفتی کرنے والا نہ پائے پھر اس پادر ماں نے اپنے گوشہ جگر کو سینے سے لگا کر اس کی پہشانی کو چھوما اور فرمایا کہ میرے لخت جگر اللہ تعالی میری اور تیری ملاقات دنیا میں نہیں بلکہ اپنے ہاں میدان قیامت میں کرائے شیخ عبدالواحد فرماتے ہیں کہ جب ہم دشمن کے علاقے میں پہنچ گئے اور عمومی تعارض کا اعلان ہو گیا اور لوگ کھلے میدان میں نکل آئے تو ابراہیم سب سے اگلے بورشہ میں پھڑا تھا اس نے غزب کی جنگ لڑی اور میدان کارزار میں دشمنوں کے چھکے چڑھائے یہی کفار کو واصل جہنم کیا اور مسلسل پیش قدمی میں لڑتے رہے تاکہ دشمن کے بہت سارے لوگوں نے ان کو نرغے میں لے کر شہید کر دی شیخ عبدالواحد فرماتے ہیں کہ جب ہمیں بسرہ واپس آنے کا ارادہ کیا تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابراہیم کی والدہ کو بیٹے کی شہادت کی خبر اس وقت تک مت دو کہ میں خود جا کر اس کی تعذیت کروں اور تسلی دوں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بے صبر ہو جائے اور اس کا عجر خراب ہو جائے شیخ فرماتے ہیں جب ہم فاتحین کے احسیت سے واپس آئے اور بسرہ میں داخل ہونے لگے تو بسرہ کے سارے لوگ ہمارے اس بال کے لئے عمر آئے انہیں لوگوں میں ابراہیم کی والدہ بھی آئیں جب اس نے مجمع دیکھا تو کہنے لگیں اے ابو عبیدہ یہ تو بتاؤ کہ میرا حدیعہ قبول ہو گیا کہ نہیں اگر قبول ہو گیا تو میں لوگوں سے مبارک بات لوں اور اگر حدیعہ راد ہو گیا تو میں لوگوں سے تعذیت حسون کر شیخ نے فرمایا بقسم بخدا تیرا حدیعہ اور تیری قربانی کو اللہ تعالی نے قبول فرما دیا ہے تیرا بیٹا شہادہ کے ساتھ زندہ تابندہ کھا پی رہا ہے اس پر امی ابراہیم سیدہ شکر میں گر پڑی اور فرمایا کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے میرے قمان اور میرے ارادے کو ناکام نہیں بنایا بلکہ میری قربانی کو قبول فرمایا یہ کہا کر امی ابراہیم واپس چلے گئیں رات گزار کر اگری صبح صبح امی ابراہیم شیخ عبدالواحد کے پاس آئیں اور زور سے کہا السلام علیکہ یا آبا عبید بشعرہ کا اے ابو عبید تجھ پر سلام تھی ہو شیخ نے کہا اللہ تجھے خوش رکھے کیا قصہ ہے امی ابراہیم نے کہا میں نے رات کو اپنے لخت جگر ابراہیم کو ایک نہائیت خوبصورت باغ میں دیکھا وہ ایک سبز رنگ کے خیمے میں موتیوں کے تخت پر پیٹھا تھا اور اس کے سر پر ایک عمدہ تاج تھا اور وہ مجھ سے کہہ رہا تھا امی جان مبارک و مہر قبول کر لیا گیا اور دلہن کی رخصتی ہو گئی بے شک جذبہ جہاد جسے نصیب ہو جائے وہ عظیم ہے وہ پھر دنیا سے نہیں بلکہ آخر سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے اپنی دین کی شرب و لندی کا کام لیتے ہیں اللہ کرے عمد بھی یہ عظیم جذبہ عاصل ہو جائے آمین یارب العالمین و السلام علیکم رحمت اللہ اللہ